سلام علیکم ناظرین شامی رونی ٹی وی کے ساتھ احمد شامی آپ کے حضور پر حظر ہے اسٹالوجی میں بڑے خاص ایمنٹس آتی ہیں ہم خاص وقت آتے تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس میں خاص وقت جو ہے یکتہ یوگ کا یہ ایسا یوگ ہوتا ہے جو کہ اپنے انسان کو بلندی اروج ترقی پہ لے کر جاتا ہے تو یہ کمبینیشن کے شمس اور جوپٹر کے کمبینیشن سے بنتا ہے یعنی سیارا شمس اور مشتی کے کمبینیشن سے بنتا ہے تو یہ یوگ جو ہے بسٹیکلی بن رہا ہے باریس مہین سے لے کے اور پندرہ جون تک خاص ٹائم ہے اس کا اس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا بارہ بروس پر اس کا اثرات ہوگا بارہ بروس پر ان کو کہاں پر کن گھنوں کے لئے ایسا بینیفٹ ملے گا آپ زندگی میں کیا اٹھ بیرپنڈ آ سکتے ہیں والا دورا ترقی کامیابی کس طرح ملے گا ہماری معاشی طور پر کس طرح اپروف کر سکتے ہیں کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں اور اس کو کہ یوگ کے کچھ ڈی میریٹس ہیں جن کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اس حال سے ہائیلیٹ کریں گے تو یہ یوگ بیسکلی بائیس مہین سے لے کے پندرہ جون تک بنے گا اس میں جب شورج کرتے کھان چطر پہ آئے گا اور مشتری بھی کرتے کھان چطر میں آئے گا تو ان کے ملاب سے یہ یوگ بنتا ہے تو یہ یوگ بیسکلی روح اپنے جیسے شمس آپ کو روح کربزنٹ کرتا ہے آپ کی انرجی کو ظاہر کرتا ہے آپ کی ویڈیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے اپنے ایمیلیٹی سسٹم کو ظاہر کرتا ہے آپ کو سیلف کانفیدنس کو ظاہر کرتا ہے تو جوپیٹر اور ان کا دونوں کا کمبینشن ملکے ان چیزوں میں انہینسمنٹ ہوگی مجھتے لیے آپ کو ظاہر کرتا ہے آپ کی وزڈم کو ذہنت کو دولت کو ترقی کو کانوی معاملات کو جتنی بھی آپ کی سپرچل گروہ ہوتی ہے جتنی بھی آپ کی وزڈم گروہ ہوتی ہے آپ کی ذہنی سے لہتے ہیں دماغی سے لہتے ہیں اور آپ کی جتنی بھی زندگی میں پوسٹیپ انرجی سے ڈیویٹرمٹ ہوتی ہے تو جوپیٹر اور سسنم کا کمبینشن بڑا پوسٹیپ کمبینشن ہے اس میں جو بہت سے بینیفیڈ ہوگا کہ پوسٹیپ انرجی ڈیویلپ ہوں گی اس پر سوچ پڑے گی روحانی ترقی ہوگی آگے پڑھنے کے موقعیں ملیں گے خوش نوزاجی بورزم تعلقات میں بہتری خود اعتمادی تعلیم میں عالی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ایڈیوگرشن گروہ ہو سکے گی روحانی سفر ہو سکے گا تعلقات میں بہتری ہوگی انویشمنٹ کے نئے پروجیٹ کو شروع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں میں عزت بھی بڑھے گی خوش طور پر جنگ جو لوگ جو گورنمنٹ لیول جاپ کرتے ہیں ان کی یہ لحاظ سے گروہ بھی ہو سکے گی اور معاشرتی عزت بھی پڑھ سکے گی اور اس میں پرموشن میں مل سکے گی یعنی آپ کسی عوضے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں انسائر معاملہ میں آپ کو پوسٹل انرٹی ملے گی پوسٹل ویلپنٹ ملے گی معاشرتی چناکت بنے گی لوگوں میں ریسپیکٹ ملے گی اور کچھ چھوڑے سے ڈیمیٹس ہی ہیں کہ جب ایسے چیزیں ملتے ہیں انسان کو وسائل ملتے ہیں تو انسان اس کو خود و نمائی پر خرص کرنے کے لئے تھا مثال کی طور پر کر رہا تھا آپ کو انکم یا سورس جنرٹ کی وسائل دی ہیں تو ان کو کسی ایسٹ میں کنمنٹ کر دیں بجائے کہ آپ سے الفضور خرصی میں خرص کر لیں یا آپ ان کو تائشات میں خرص کر لیں یا کچھ لوگ ایسے چیزوں پر خرص کر لیتے ہیں جو کہ زندگی میں خود نمائی تو نمائی کرتے ہیں لیکن ان کے آفر فیٹس بینفیٹ نہیں ہو سکتے کوئی ایسٹ میں کنمنٹ نہیں ہوتی ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ جب اللہ تعالی وسائل دے تو ان کو پوسٹر طریقے سے اپنی زندگی کو ڈیویلپ اپنی فیملی کو ڈیویلپ کرنے کے لئے استعمال کریں دوسری ایم چیزیں کہ بعض وقت میں جن لوگوں کے ذائچہ میں جو پیٹری شمس ویک ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلٹی نہیں استعمال کرتے وقت آتا ہے تو اس کو خیالی پلاو میں استعمال کرتے ہیں خیالی پلاو کہتے ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن عملی کوشش نہیں کرتے لازم مجزوم ہے کہ جب یہ انرجی اپنے ملے یا ایونٹس آئیں لائف میں تو ان کو عملی کوشش کر کے اپنی زندگی میں استعمال کریں سب سے پہلے ہم بارا گروڑ کے لئے سے ڈسکس کریں کہ بارا گروڑ کے لئے سے کیا بینفیٹسوں میں سب سے پہلے برج حمل کی یہ سیکنڈ ہاؤس میں بنے گا یہ اٹھیک ہے تو آپ کی ترقی کامیابی ذرہ امدل میں اضافہ ہوگا فیملی ڈیویلپنٹ ہوگی فیملی میں گروہ ہوگی فیملی میں ریسپیکٹ بڑھے گی ان تمام عاملات میں بیادے گی سیکنڈ ہاؤس کے منصوبات سے جتنی بھی چیزیں بینفیٹسوں کو مل سکتے ہیں سو برجے سور ان کے فرسٹ ہاؤس میں آپ پرسیلٹی ڈیویلپ کرے گی آپ کی چیرہ بلش کرے گا چیرے پر نجی فیل کریں گے روحانیت پکیزگی میڈیٹیشن ان چیزوں میں جا سکیں گے آپ کا فرسٹ فیفت اور نائیت ہاؤس ایکٹیویٹ ہوں گے ٹرائن ایکٹیویٹ ہوں گی تو آپ کو اولاد محبت دن آپ کے معاملات کے کامیابیوڑے گی بچوں کے بارے میں اچھا سو سکیں گے جو آپ کے اولاد ہے وہ ایڈیوکیشن کے معاملات میں اپنے گروہت حاصل کرسکے گی اس کے طرح روحانی معاملات میں بھی اپنے ترقی کرسکے ہیں تلیمی سفر ہو سکتا ہے حالتلیم حاصل کرسکتے ہیں کنونی روحانی معاملات میں ڈوائک پڑھ سکتے ہیں جو حضر کہ ٹویلت ہاؤس میں یہاں پہ کامپلیکیشن پیدا کرے گا لیکن کامپلیکیشن کے ٹویلت ہاؤس میں کچھ انرچی کو اچھا نہیں سمجھے جاتا ہے تو یہاں پہ لیکن اگر ٹویلت ہاؤس کے انرچی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں مثلا آپ پھروں نے ملک سفر کر لیتے ہیں امیگریشن کی طرف موف کرتے ہیں پھروں نے ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ ہاؤسپیل سمترکہ کو کام کرتے ہیں یا پولیس یا کچھائری کچھائری سمترکہ کو کام کرتے ہیں ان شو وجہات میں آپ کی ڈوائک پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ روز برنہ کے مائت میں کچھ آپ کو ہرڈلس کمپلیکشن کا پیس کرنا پڑ سکتا ہے ہیلتھ یشوز بھی آ سکتے ہیں لہذا اس میں تھوڑا سا متات رہنے کے لئے مرج سبتان آپ کی الہمت ہاؤس میں آئے گا ہاؤس اپ گین میں ایکٹیویشن ہوگا آپ کو بھائی معاملہ میں ترقی گروت مل سکے گی نئے وسائل مل سکیں گے آپ علم و دانش کے لحاظ سے گروت کر سکیں گے آپ کی شوشل نیٹ فکرنگ پڑھ سکے گی حلقہ عباب میں اضافہ ہوگا لوگوں میں رسپیکٹ پڑھے گی آپ نے جو ماضی میں کام کیا تو ان کا ریزرٹ مل سکے گا ان لوگوں نے ایسا کو بہنیفیل مل سکے گا اس سارے معاملات میں آپ کو پاسٹبل ارضی ملے گی مرج سبت دسویں گھر میں آپ کی کیریل پروفیشن میں ترقی ہوگی روزگر میں اضافہ ہوگا پروفیشن میں سوچنگ ہو سکتی ہے پروفیشن میں پرموشن ہو سکتی ہے جوپ سوچ کر کے آپ ہائل پروش پر جا سکتے ہیں ٹرانسفر ہو سکتی ہے جوپ کیریل پروفیشن کے لئے سے مختلف طرح آپ کے حالات و واقع میں تبدیل ہی آئے گی بڑھ سملہ ویل کو آپ کی کمپنیشن بنے گا یہاں پر آپ کی روحانی معاملت میں آپ کی تلیمی معاملت میں حالت علیم کے معاملت میں بینیفٹ ملے گا آپ کو سفر کر سکتے ہیں آپ کو اچھا استعاد بل سکتا ہے جو آپ کی پرسائلٹی ڈویلپنٹ اور آپ کی روحانی معاملت میں بیت بھی لاسکتا ہے بڑھ سملہ کے لئے سے آپ کو یہ بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے جو فیفت اور نائم بے کمپنیشن بنے گا تو یہاں پر آپ کو ایک بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے اولاد کے معاملت میں آپ جو پلاننگ کر رہے تھے ان کے فیچر کے لئے سے مرک پلاننگ ہے ان کے سارے معاملت میں آپ کو پاسٹیلی رسوانس ملے گا پاسٹیلی رسوانس ملے گی مورج مزان آٹھویں گھر میں آپ کو مطاعت رہنے کی ضرورت ہوتا ہے ہیلتھی شخص آسکتے ہیں کمپنیشن آسکتی ہیں اگل اگلوں میں مخفی رسوانس کے شعبہ جارت میں تو یہ آئیڈل ٹائم ہوئی ساتھویں گھر میں ساتھویں گھر میں کمپنیشن بنے گا تو آپ کا marriage life بہتر ہو سکے آپ کا marital status improved آپ کی partnership اچھی مل سکتی ہے شریکیاد سے coordination اچھی ہو سکتی ہے اور اچھا شریکیاد مل سکتا ہے امیر شریکیاد مل سکتا ہے اس کے ساتھ اچھے relationship بن سکتے ہیں بزنر پارٹنگ کے ساتھ coordination management بہتر ہو سکتی public image بہتر ہوگا ان سارے معاملات میں آپ کو پلس پائنٹ ہے مرجع خوش چھٹے گھر میں ہیلتھ وشیس طرح سے مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو آپ اگر آپ سیتھ کے معاملات میں کوشش کر رہے ہیں کو سرس کر رہے ہیں آپ کو مطاعت رہنے کی ضرورت ہے ساتھ کام کرنے سے ordinate آپ کو اچھے لوگ مل سکتے ہیں ان سارے معاملات آپ بہتر ہو سکتے ہیں مرجع خوشش آپ کو اگر آپ نئی انویشن اگر آپ اجاز کر سکتے ہیں اگر آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں اس کے لئے سے نئی پلیننگ اگر آپ برہ کر استعمال کر اگر آپ مرنی شادی کا یوگ بھی بن رہا ہے مرجع خوشش پورتھ ہوس میں آئے گا زمین پروپٹی کے لئے سے بینفٹ ہو سکتا ہے اچھی باگیاں نہیں ہو سکتا ہے زمین پروپٹی مطلقہ جو معاملہ تو اس میں بینفٹ ہو سکتا ہے گریل سپونس ہی ہو سکتا ہے گھر میں جو نیگریف اینرڈی فیل کرتے تھے اگر اپریشن کی کفیت تھی وہ ختم ہو سکتا ہے مرجع خوشش تیسرے گھر میں کمبینیشن بڑھ رہا ہے آپ کے بیل بھیوں سے طرح کار پر بہتری اگر آپ کمبینیشن اچھا ملے گا جس کے ساتھ جو لوگ میڈیا کمبینیشن کرتے ہیں یوٹیوب میں یا کوئی ایسیس شعبہ جات میں کام کرتے ہیں ان شعبہ جات میں کوئی اچھا کمبینیشن اگر آپ کو پرسنل زائچے میں نانے سے ضرور کروائیں کہ اس کمبینیشن نہیں کتنی تقلد آپ کے زائچے میں آپ کا کس درشہ سے گزر رہے ہیں آپ کی جو پیٹر کی پوزشن کونسی ہے کیا آپ کے زائچے میں یوگا کو بینیفٹ دے گا اور دے گا تو کتنے پرسنٹ دے گا کیا اس پر زائچے اور کم ہو سکتے ہیں سارے سوالوں میں پرسنل زائچے سے نکلتا ہے تو اگر آپ پرسنل کنسٹرکشن نیرے جاتے ہیں تو دیئے نمبر کو لابتہ کر سکتے ہیں اور کسی بارے میں روحانی رہے ہیں تو دیئے نمبر کو لابتہ کر سکتے ہیں آپ کو شکریہ شامل